تو مہر صاحب نیکس اپنے موو کرتے ہیں اپنا کے پی آرے کی طرف آپ ذرا سلائٹ کر لیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کے پی آرے میں کے پی آرے میں ہمیں بتائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کس نے کرنی ہے ویڈھولڈنگ ایجنٹ کون ہوگا ریٹ کیا ہوگا اس پر قائلی تھوڑی روشنی ڈال دیں اس میں آپ کے گورنمنٹ ڈپارمنٹ سے آ جاتے ہیں اس میں آپ کی جو سرویسز پروائیڈرز ہیں جس میں بیوٹی پارلرز ہوگئے جس میں ہوتل منیجمنٹ سرویسز ہوگئے اس کے علاوہ آپ کی انجنیرنگ سرویسز ہوگئیں کانسٹریکشن سرویسز ہوگئیں تو جتنے بھی سرویسز پروائیڈر ہیں وہ کپی آرے کے ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہیں اور ویڈن باؤنڈری آف کے پی میں وہ کام کر رہے ہیں ویڈن پریمیسز آف کے پی میں تو وہ کے پی کے کے ساتھ ریجسٹر ہیں کے پی آرے نے جو ویڈھولڈنگ ہے اس کو بہت ہی سیمپل کر دیا فائنانس پروفیشنلز کے لیے اپنے لیے انہوں نے بہت ہی سیمپل کر دیا اس میں کی پی آرے نے ایک تو سب سے پہلے ہم کی پی آرے کا سٹینڈرڈ ریٹ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جسنا اے بی آر کا سیل ٹیکس آن سپلائیز میں پھر ایک دفعہ بتانا چاہوں گا کہ پروینشل گورنمنٹ کے پاس سپلائیز پر ٹیکس کلیکشن کا ایتھارٹی نہیں ہے پروینشل گورنمنٹ کے پاس سرویسز ہیں اور سپلائیز جو ہیں وہ ایفی آر کے پاس ہیں تو کے پی آرے میں جو سرویسز ہیں سیل ٹیکس آن سرویسز ہیں اس کا سٹینڈرڈ ریٹ ٹیفتین پرسنٹ ہے پھر کے پی آرے نے اس کو فردر ایزی کر دیا ہے کہ جتنے بھی سپلائیز ہیں جو کے پی آرے کی انوائیز کرتے ہیں ہم نے وہی ہنڈرڈ روپی سیمپل انوائیز سے ہم ایگزیمپل لیتے ہیں کہ اب ایک سرویسز انوائیز ہے ایک ہوتیل منیجمنٹ ہے جس نے ایک انوائیز کی ہے ہنڈرڈ روپیز کی اور فیفتین روپیز اس نے کے پی آرے کا جو سٹینڈرڈ ریٹ ہے فیفتین پرسنٹ وہ اس نے کے پی آرے کا ٹیکس بھی اس میں انکرپوریٹ کر لیا ہے تو کے پی آرے نے اس کو سیمپل لیتے ہیں کہ آپ کو جب کے پی آرے سرویسز آن ٹیکس پر انوائیز آتی ہے تو آپ نے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا ہے اس میں کوئی یہ جھنجڑ نہیں ہے کہ ون فیفت کرنا ہے یا ون ٹین کرنا ہے کرنا ہے یا ٹوینٹی پرسنٹ کرنا ہے تو اس میں سیمپلی کے پی آرے نے اس کو سیمپلی آہ سیمپلی فائیڈ کر لیا ہے جتنے بھی فائنس پروپیشنل ہیں آپ کو کے پی آرے کی نوائیز آتی ہیں بلکل سٹریٹ فاروڈ آہ اس میں فیفتین پرسنٹ ٹیکس جو انوائیز ہے آہ انکرپیٹ ہو ہوئے آپ نے وہی اس ٹیکس کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے ویدھائیڈ کر کے اور کے پی آرے کا جو ویب پورٹل ہے وہاں پہ آپ نے جس کو فائل کر کے ٹیپوزٹ کرنا ہے اسی طرح کے پی آرے نے یہی پھر وہی ایکٹیو ٹیکس پیر کے لیے بھی یہی کیا نون ایکٹیو ٹیکس پیر جو ہیں ان کے لیے بھی کے پی آرے نے یہی کیا کہ آپ کو جب انوائیز آتی ہے تو آپ نے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ سرویسز ٹیکس آپ نے اس سے ویدھائیڈ کرنا ہے اس طرح کے پی آرے نے اس میں میری ایک ٹیریفکیشن ہوگی ایک نون جی ایسٹی سرویس پروائیڈر جب کی پی آرے میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو انوائیز کرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو سو روپے کی انوائیز کرے گا اس میں ٹیکس تو انوالو نہیں ہے تو پھر اس کی جو پروائیڈڈ انوائیز ہے اس میں سے پندرہ پرسنٹ ویدھولڈ ہوگا جی اس کی جو پروائیڈڈ انوائیز ہے اس میں سے پیفٹین پرسنٹ آپ نے آپ نے انکلوڈ ٹیکس کا جو فارمولا ہے ہمارا ہم جو فائنانسے پڑھتے ہیں تو انکلوڈن ٹیکس ہے فارمولے سے اس میں جو پروائیڈ ٹیکس ہے اس سے آپ نے ایک ٹیکس کھلیڈ کر کے جتنا ٹیکس آتا ہے اس سے آپ نے ہنڈڈ پرسنٹ بھی بھیل کر لیا اچھا انکلوڈنگ ٹیکس کا فارمولا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سو روپے کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک سو پندرہ سے اور پھر ملٹیپلائی پندرہ سے کریں گے یہ فارمولا ہے جی 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 اس کو آپ اسی انکلوڈنگ ٹیکس کا جو فارمولا ہے آپ کا تو ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ون ون فائیڈ تو جو جو ان کا ریٹ ہے سٹینڈرڈ ریٹ ہے تو آپ انکلوڈنگ ٹیکس کو فارمولا لگائیں گے اور اس سے جتنی بھی آپ کے پاس ٹیکس اس کا بنت ہے تو اس کا میرا دوسرا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہوگا سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو اگر ایک بندہ ہے وہ منفیکچرنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے زیڈ آرکے کی ایک آپ کی بڑی مشہور کمپنی ہے وہاں پہ یہ لکڑی کے بورڈ وغیرہ بناتی تو اگر ایک منفیکچرر ہے لیکن وہ سرویس پروائیڈر نہیں ہے تو لیکن وہ سرویسز جو ہے وہ صوبے کے اندر سے لے رہا ہے وینڈرز ہیں اس کے تو پھر اس کو کیا ایسے ایجنٹ کے طور پر بھی ریجسٹر ہونا پڑے گا اس کو ایسے ایجنٹ ریجسٹر ہونا پڑے گا اور کیونکہ اس کی منفیکچنگ ڈنسل نے وہ سپلائیز جو ہے ایسے سپلائیز ہی ڈیلیور کرتے ہیں تو لیکن جو سرویسز وہ ہائر کر رہے ہیں جو اس کو انوائسز آ رہی ہیں تو اس کو ایسے ایسے ایجنٹ ایجنٹ ایسے ایسے ایجنٹ اپنے آپ کو کے ساتھ ریجسٹر کرنا پڑے گا اور جتنے بھی اس کو انوائسز آتی ہیں تو جو ابھی ہم نے پروسیجر بتایا ہے اس پروسیجر کے لئے اس کو ٹیکس ویڈ ہیل کرنا پڑے گا زبردار سیکنڈی اس میں پھر ہم ایک اور اس چیز کو بائی فرکیٹ کر رہے ہیں کہ کے پی آرے نے کچھ سرویسز ریٹس جو ہیں ان کو ریڈیوز کیا ہوا ہے فار ایزمپل جس میں کوویڈ آ گیا تھا تو کوویڈ میں کے پی آرے نے بہت سی سرویسز کو فار ایزمپل ہوتل انڈسٹریز کو انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ ریٹس سے ففٹین پرسنٹ سے کم کر کے ایٹ پرسنٹ پر لے آئے اس طرح ایگزیکیوشن آف کنٹریکٹ کو ففٹین پرسنٹ سے لیس کر کے اس کو فائف پرسنٹ پر لے آئے تو ڈیفرنٹ سرویسز کو انہوں نے ریڈیوز ریٹس لے گیا تو پھر جتنی بھی سرویسز انوائس کے پی آرے نے یہ مینشن کیا کہ آپ کو جتنی بھی انوائسز آتی ہیں اگر وہ لیس ریٹ پہ آتی ہیں فار ایزمپل اگر ہوتل کی انوائس ہے اور اس نے ایٹ پرسنٹ ٹیکس انوالف ہے کے پی آرے کا ریڈیوز ریٹ پہ تو آپ نے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ آف سیل ٹیکس ان سرویسز ویڈھائیڈ کرنا ہے تو یہ چیز کلیریفکیشن ہونی چاہیے کہ سرویسز لائیابل ٹو ٹیکس ایڈ دی ریٹ لیس ریٹ پرسنٹ آہ جو کے پی آرے کا وہ ہے کہ جتنی سپلائیل اگر لیس ریٹ پرسنٹ آپ کو انوائس کرتے ہیں تو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ آف سیل ٹیکس انوائسز پھر 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 کے پی آرے نے ایک لاؤس جو اپنا سلیب بتایا ہے اس میں ایکٹیف ٹیکس پیر کا ہوس نیم از اپیرنگ ایکٹیف ٹیکس پیر لیسٹ آہ جس اس کا سٹینڈرڈ ریٹ فیفٹین پرسنٹ ہوگا ادھر سرویسز ایڈ سینڈرڈ ریٹ فیفٹین تو اس کا آپ نے جو انہوں نے انوائس کی ہوگی تو اس کا ففٹی پرسنٹ آف سیل ٹیکس ویڈہیل کرنا ہے تو اور باقی اس میں کوئی اتنی آہ راکھٹ سائنس نے نہیں ہے کے پی آرے اور جتنے بھی ہمارے پروینشلز وہ ہیں آہ سیمپل سلیبز ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آف سیل ٹیکس سرویسز آپ نے ویڈہیڈ کرنا ہے آہ اس کو ہم نے ٹو ٹو ٹری آہ سلیبز میں جو آپ آپ اس کو آہ پبلش کریں گے آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو ٹو ٹو ٹری لیبز میں ہم نے اس کو سیمپلی فائیڈ کر کے آہ سمجھا دیا اپنے فائنانس پروپیشنلز کو اور آہ کے پی آرے میں جو ایگزیمشنز ہیں آہ جو ایگزیکیوشن ہے اس میں وہ سر اپنے ریکمیونکیشن سرویسز کے لیے زبردست زبردست چلتے ہیں تینکیو سوما یہ آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ کر دیا سمپل ہے جی جیسا انہوں نے فرمایا کہ ففٹی پرسنٹ آپ نے جو ٹیکس انوائس آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ نے اس کا ویڈہولڈ کرنا ہے ریڈیوز ریٹ کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ کی جو ہے ویڈہولڈنگ ہے ٹیلی کمیونکیشن کی ایگزیمشن انہوں نے بتا دی ہے باقی انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پہ پروفیکشننگ کا کوئی کام کرتے ہیں سپلائیز تو ظاہر ہے آپ نائنٹی نائنٹی کے اندر جائیں گے ایف بی آر کے اندر لیکن پھر بھی آپ نے جو سرویسز وہاں پہ ہائر کرنی ہے تو آپ کو ویڈہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ جو ہے ریجسٹر ہونا پڑے گا ادھر وائز جو ہے وہ کے پی آرے آپ کو نوٹس جو ہے وہ کر سکتا ہے باقی انہوں نے بڑا اچھا بریف کر دیا کہ یہ اویرنیس جو ہے یہ بڑی ضروری ہے جیسے انہوں نے فائنانس کے حوالے سے تو یہاں بھی ہم اپنی کے پی آرے کی جو بھی دھول دیں گے اس کو کنکلوٹ کریں گے نیکس جو ہے ہم موو کریں گے یہاں پہ ایک چھوڑا سا میں پوائنٹ چھوڑا سا پوائنٹ میں ایڈ کر رہیتا ہوں ہم نے جو ایک لاس میں ڈسکیشن کی کہ ایڈر سروریسز ایڈ سٹینڈر ریٹ آف ففتین پرسنٹ تو اس کا ہم نے ففٹی پرسنٹ جو کرنا ہے لیکن یہ جو کلاوز ہے یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی گورنمنٹ انوائسز جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ایسے ویدھولڈنگ ایجنٹ ان کو جتنی بھی کے پی آرے کی انوائسز آتی ہیں اگر وہ لیس ان ففٹین پرسنٹ ہے یا ایکول تو ففٹین پرسنٹ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اس پر بتا دیا ہے کہ اگر لیس ان ففٹین پرسنٹ یا ایکول تو ففٹین پرسنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو جو انوائسز ہوتی ہے کے پی سیل ٹیکس ان سرویسز کی اس کا اپنے ہنڈرڈ پرسنٹ سیل ٹیکس ان سرویسز دید ہے چلے تھانکیو سو مچ فارہ کلیریفیکیشن تو یہاں بھی ہم اپنی کے پی آرے کی ویدھولڈنگ کا جو چپٹر ہے اس کو کلوز کریں